اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض روایتوں کو طابق امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے خط دکھا حبیب نے مظاہرِ اسدی کے نام اور امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے ذریعے سے حبیب کو اپنی مدد کے لئے بولایا خط کا مضمون یہ تھا من الحسین ابن علی ابن عبی طالب الرجل الفقیح حبیب بن مظاہرِ اسدی حسین ابن علی ابن عبی طالب کی طرف سے مرد فقیح حبیب بن مظاہر کے نامی خط ہے امام نے اس خط میں لکھا کہ اے حبیب آپ کو رسول اسلام سے ہماری قرابت دوسروں کی منزبت زیادہ معلوم ہے اور آپ ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہیں اے حبیب ہماری سلسلے میں آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کریں اور ہماری مدد کے لئے کربلا تشریف لائیں رسول اسلام روز قیامت آپ کو اس کا بہترین عجل عطا فرمائیں گے اس خط کے جواب میں بعض روایتوں کے مطابق چھ محرم کو حضرت حبیب ابن مظاہرِ اسدی کربلا پہنچ گئے دوسری مناسبت یہ ہے کہ اسی روز عبیداللہ بن زیاد نے کا خط عمر سعید کے نام پہنچا اور اس نے لکھ کے بھیجا کہ اے عمر سعید ہم نے تیرے لیے لشکر سوار و پیادے کے امبار لگا دی ہیں لہذا تو متوجر ہے اور مجھے پل پل کی خبر دیتا رہے اسی چھ محرم کو ابن زیاد نے عمر بن حجاز کو پانچ ہزار کا لشکر دے کر کربلا بھیجا عمر بن حجاز ان لوگوں میں سے ہے جس نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفے سے خط لکھ کے کوفہ بلائے تھا اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا تھا حالانکہ روز عشور عمر سعید کی فوج کا میمنہ کا سپہ سالار تھا اور فراد پر پہر رگانے والوں میں سے یہی تھا اور اس کی سپاہیوں نے مسلم بن حجازہ کو شہید کیا اور کربلا کے بعد جناب اختار کے خلاف قیام کرنے والوں میں ایک یہ بھی تھا چھ محرم کی رات احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت لے کر جناب حبیب بن مظاہر آس پاس کے بنی اسد جو قبیلے تھے ان کے پاس گئے تاکہ ان کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لئے بلائیں رات کا وقت تھا حبیب بن مظاہر گئے اور بنی اسد سے امام کی مدد کا مطالبہ کیا بنی اسد نے جناب حبیب بن مظاہر کی بات کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ آنے کے لئے تیار ہو گئے جاسوسوں نے یہ اطلاع عمر سعید کو دی اور عمر سعید نے گروہ کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو بنی اسد کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے مانے ہوں چنانچہ رات کے اندھیرے میں جھڑپ ہوئی اور کئی بنی اسد شہید اور زخمی ہوئے اور اندھیرے میں لوگ بکھر گئے اس طرح سے یہ گروہ ہم حسین تک نہیں پہنچ سکا حبیب بن مظاہر باپس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس بات کی خبر فرمائی چھ محرم کو ہی عمر سعید نے شبز ابن ربی کو پانچ جو پانچ محرم کو قبل آ چکا تھا تین ہزار کا رشکر لے کر فراد کے اوپر تائینات کر دیا اور فراد کے اوپر پہرہ لگا دیا چھ محرم سے پانی کے بند ہونے کی آہستہ آہستہ خبر قبلہ میں گجنے لگی ہے اور چھ محرم کا دین وہ تھا جب فراد پر پہے لگ گئے ہیں اور حسین ابن علی کو پانی سے محروم کر دیا گیا ہے خدا ارانت کرے ان افراد کے اوپر جو قتل حسین ابن علی میں شریک ہیں اور حرم اہل بیت کا پاس نہیں رکھتے ہیں خدا دوائے پاننے والے ہم سب کو قبلہ کا غم منانے والوں میں شمار فرماؤں اور حقیقی قبلہ کے مصد کو مکمر کرنے والوں میں شمار فرماؤں خدا واندہ ہمارے ادارے کے قول فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا استمیع علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ